بلٹن کا آغاز سرخیوں کے ساتھ سرنگر جمع قومی شہرہ ٹرافک کے لیے بحال کل شام کو پسیاں گرانے کی وجہ سے بند ہوا تھا ہائیوے پیم موڈی علی منو سینا سمیس سینئر رہنماؤں نے نوروز کی عوام کو پیش کی مبارک باد فاروق عبداللہ عمر عبداللہ محبوب مفتی اور حلطہ بخاری نے بھی جمع کشمیر کے عوام کو دی نوروز کی مبارک باد خلیجی ممالک سے آئے چھتیس رکنی مہمانوں کا وفد پہنچا سرنگر سرمایہ داری کے امکانات کی ہے تلاش مغربی بنگال کے آسن سول پارلمانی سیٹ سے ٹی ایم سی کی ٹکٹ پر شطرودن شنہا نے پرچے نامزدگی کر دیا داخل سرخوں کے بعد خبریں تفصیلات کے ساتھ آج سرنگر میں باز اپتا تو خلیجی ممالک سے ایک بڑا ڈیلیگیشن ایک بڑا وفد پہنچا ہے سرمایہ داری کے تلاش میں سرمایہ کاری کے تلاش میں کہ کیا کیا مواقع وادی کشمیر میں اور جمع کشمیر میں ہو سکتے ہیں سرمایہ کاری کے حوالے سے انویسٹمنٹ کے حوالے سے یہ تصویریں جو آپ کے سکرن پر ہے اس وقت وہ ڈیلیگیشن کی تصویر ہے ایک چھتیس رکنی دیلیگیشن جس میں خلیجی ممالک کے بیشتر رہنماؤں کو آرے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں سے آئے ہوئے یہ سب کے سب ہیں اور چونکہ کل پاکستان میں اوائیسی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اسلامی تعاون تنظیم کا اجلاس ہونے والا ہے ایسے میں ایک متحدہ عرب امارات کا عالی ستھی تجارتی وبد کاروباری مواقع تلاش کرنے کے لیے ہندوستان پہنچا ہے اور سرنگر اس وقت پہنچ چکا ہے آپ کو بتا دیں کہ اسلام آباد میں اوائیسی کا اجلاس کل منقض ہونے والا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک اوائیسی میں جہاں کشمیر کا مدہ اٹھایا جا گا وہیں دوسری جانب متحدہ عرب امارات سے اور خلیجی ممالک سے ایک چھتیس رکنی وفد بازابطہ طور پر کشمیر کا دورہ کر کے سرمایہ کاری کے حوالے سے امکانات کو تلاشنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ جہاں کشمیر کے لیٹنر گورنر منوز سنہا دوبائی کے دورے کے مہینوں بعد متحدہ عرب امارات کا یہ چھتیس رکنی وفد چار روزہ دورے پر ہندوستان پہنچا ہے اور وادی کشمیر پہنچ چکا ہے یعنی کہ تیئیس تاریخ تک یہ دورہ جاری رہے گا سرنگر میں خلیجی ممالک کے چھتیس ارکان کے وفد کی محضبانی کرنے کے لئے پوری تیاری ہو چکی ہے جمہو کشمیر کا مرکزی علاقہ یعنی کہ جمہو کشمیر کیسے مضبوط کیا جا سکے سرمایہ کاری کے حوالے سے خطے میں سرمایہ کاری کے مواقع کیا کچھ ہیں ان تمام حوالوں سے اسے دیکھا جائے گا چار روز کے اس خاص پروگرام میں ایل جی منوز سنہا جمہو کشمیر کے لیٹنر گورنر سنت اور تجارت کے پریسپا سیکریٹی اور دیگر سرکاری افسران کے ساتھ کاروباری سیاحتی اور مہمانوازی کے شبے پر خاص توجہ مرکوز کرتے ہوئے سرمایہ کاری کے مواقع کی تلاش ہوگی یہ وفد لیٹنر گورنر اور جمہو کشمیر حکومت کے عالی حکام سے ملاقات کرے گا یہ دورہ وزیراعظم ننمودی کی قیادت میں وادی کی کامیاب سماجی و اقتصادی تبدیلی کی نشاندہ ہی کرتا ہے امارتی سرمایہ کار جمہو کشمیر میں سرمایہ کاری کے وسیع تر امکانات سے فادہ اٹھانے کے خواہش مند ہے اور اس دورے سے عالمی سرمایہ کار برادری کے اعتماد میں مزید اضافہ ہوگا آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے ہندوستان یعنی جمہو کشمیر اور یو اے میں اس سے پہلے ایک میمورانم پر دستخد ہوا تھا جب جمہو کشمیر کے ایلی منو سنہا پہنچے تھے دبائی وہاں جا کر کے بازہبتہ طور پر دونوں ملکوں کے درمیان دونوں ریاستوں کے درمیان بازہبتہ طور پر دستخد ہوئے تھے مفامت ناموں پر اور خاص طور سے بتایا جا رہا ہے کہ سرمایہ کاری کے حوالے سے کئی کاروباری گروپ جمہو کشمیر میں خاص طور پر دلچسپی ظاہر کرتے نظر آئے تھے یہی وجہ ہے کہ ایک جامع شراکتداری کے آغاز کے لیے یہ وفد بازہبتہ طور پر اب پھر سے متحدہ عرب امارات کی جانب سے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک بڑی ٹیم ہے اور یہ پورا وفد وادیہ کشمیر پہنچ چکا ہے چار دنوں کا یہ دورہ جس میں متحدہ عرب امارات سے سالے محمد رمزان الررفی جو کہ ریال اسٹیٹ اور کمرشل ٹریڈنگ بزنس انڈسٹری کے ایک تاجر ہیں محمد علی رضا الحاسمی الحاشمی گروپ کے ایم ڈی ہیں احمد محمد رمزان الررفی سی او ہیں رویا انٹرنیشنل کے عبداللہ عمر احمد احمد یہ بھی اس میں شامل ہیں یہ اتائر گروپ کے ایکزیکیٹیو ڈائریکٹر اتائر بھی اس میں شامل بتایا جارہے ہیں ابو زمی میں حکمرانوں کے دفتر کے نمائندے سالم عبدالعزیز مصطفی المزروقی ہاؤنگ کانگ سے سوارتھیا گروپ کے چیئرمین رمیش کمار سوارتھیا اور سعودی عرب سے الفا اسکائی کے سی او ایمن عبدالرحمن اسے الہیلی پہنچے ہوئے ہیں چھتیس رکنی وقت میں متحدہ عرب امارات میں مقیم ہندوستانی تاجر اور ابو زہبی میں حکمرانوں کے دفتر کے نمائندہ بھی شامل ہے اس بچ ہندوستانی وقت میں اسکائی لائن انٹرنیشنل گروپ لیمیٹرڈ کے چیئرمین کمال پوری پارلمن گروپ کے چیئرمین اور سی او منوہر مونلال لاہوری بھی شامل ہے توصیف چمن متحدہ عرب امارات میں ریال اسٹیٹ پروپرٹی ڈیلرڈ ڈیولپرز اور ٹھیکہ دار ہیں یہ بھی اس وقت کا حصہ ہے تو یہ باجابتہ طور پر چھتیس سائیتیس رکنی وقت پہنچ چکا ہے وادے کشمیر اور تلاش ہے صرف سرمایہ کاری کے امکانات کی اس خبر پر مزید تفصیلات کے ساتھ ساحل اقوال ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں گراؤنڈ زرو سے ساحل کیا کچھ تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے یہ وبد پہنچ چکا ہے فیلہار کیا شیڈول ہے کیا کچھ پلاننگ ہے پورا روڈ مائپ چار دنوں کی اس دورے کا بلکل رحمت جس طرح سے آپ نے تمام ڈیٹیلز جو ہے پہلے ہی بتائی ہیں میں پھر سے بتا دوں کہ یہ بلکل جو ایکسپو یعنی دوبائی ایکسپو جو ہوا تھا کچھ مہینے پہلے جہاں پر جمع کشمیر کے لیٹنٹ گورنر منوج سنہا جو وہاں گئے ہوئے تھے اور ان کو جو گوف کنٹریز کے جو وہاں وہ سرمایہ دار ہیں ان کو جو ایک انویٹیشن انہوں نے دیا تھا کہ آپ جمع کشمیر آئیں اور وہاں پر دیکھیں کہ جمع کشمیر جو ہے سیاہت کے معاملے میں یا کاروبار کے معاملے میں آلہ سطح کی جو ہے اپنی پوزیشن رکھتا ہے تو آپ وہاں پر آئیں اور دیکھیں کہ وہاں پر کتنے زیادہ مواقع ہیں تو اسی چیز کو ایکسپٹ کرتے ہوئے کل جو یہ ڈیلیگیشن ہے چھتیس میمران کا یہ سری نگر پہنچا ہے اور اس طرح سے باقی ڈیٹیلز آپ نے بتائی ہیں تو ابھی کی جو گراؤنڈ سیچویشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ چھتیس جو میمروں پر مشتمل ڈیلیگیشن ہے یہ آج دن جو ہے یہ جمع کشمیر کے جو مختلف سیاہتی مقام ہے جن میں گلمرگ اور پہلغام خاص طور پر یہ دیکھیں گے جہاں پر سیاہت کے جو مواقع ہیں وہ دیکھیں گے اور کس طرح سے وہاں پر انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے ان ساری چیزوں کا آج یہ جائزہ لیں گے اور کل ان کی جو میٹنگ ہے وہ چیمبرز اور یہاں کے جو لوگ ہیں جو سرمایہ غاری کے ساتھ وابستگی رکھتے ہیں یا سیاہت کے ساتھ وابستگی رکھتے ہیں تو وہ لوگ ان کے ساتھ کل میٹنگ کر سکتے ہیں اور تبادل خیال ہوگا بہت ساری چیزوں کا تبادل خیال ہو سکتا ہے اور امید یہ لگائی جا رہی ہے کہ آنے والے دلوں میں جمہو کشمیر جو ہے بہت سارے اس طرح کے جو ڈیلیگیشنز دیکھ سکتا ہے یا کاروباری جو ادارے ہیں ان میں سرگرمی دیکھ سکتا ہے اور مواقع جو ہیں کھل رہے ہیں جس طرح سے آپ گوف کانٹریز کے جو میمبران ہیں وہ جمہو کشمیر کا دورہ کر رہے ہیں تو ایک خوش آئند کا قدم اس کو سمجھا جا رہا ہے اور کافی زیادہ اس کی سرارنہ بھی کی جا رہی ہے خاص کر جو لوگ سیاحت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا جو لوگ کاروبار کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ لوگ کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہیں اس چیز کو لے کر ایسے میں چار دنوں کی اس دورے میں کیا یہ پہل گام تک ہی محدود ہے یا پھر شرف وادی تک ہی محدود ہے یا پھر جمہو بھی جانے کا پلان ہے یہ چار دنوں کی پوری تصویر صاف نہیں ہو پا رہی ہے ایک تو یہ کہ دو تین جگہوں کے طرف جس طرف اپنے اشار کیا وہاں جا سکتے ہیں دوسرا یہ کہ الگ کے ساتھ یا چیمبر آف کامرس کے نمائندوں کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی شیڈول یا خبر مل پا رہی ہے کہ اور کیا کچھ پروگرام ہے بالکل رحمت جس طرح سے ہم نے کچھ دیر پہلے جو اپنے سورس کے مطابق ہمیں پتہ چلا ہے کہ آج دن جو ہے مختلف سیاحتی مقاموں کا دورہ کرے گا اور جس طرح سب ہم سب جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی وادیہ کشمیر آتا ہے تو یہاں پر جو یہاں کے بہت سارے خاص چیزیں ہوتی ہیں جن میں ایک تو سیاحت ہے اس کے بعد اگر کچھ جو باقی ریاستوں سے یا باقی ملکوں سے لوگ دیکھنے کے لیے یا خانے کے لیے آتے ہیں تو وہ یہاں کے خانے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ ان کو جو ہے جو گورنر انتظامیہ کی طرف سے انہیں مختلف جگہوں پر جو ہے دینر اور لنچ کے لیے بھی رکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کومبرس اور چیمبر کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ملاقی ہوں گے تو باقی جتنی بھی ابھی ہم تک جو معلومات پہنچی ہیں وہ یہ ہے کہ فیلحال یہ دیلیکیشن جو ہے صرف سری نگر میں ہی رکے گا اور وادی کشمیر کے جو مختلف سیاحتی مقامات ہیں یا جہاں پر کاروباری ادارے ہیں ان جگہوں کا دورہ کریں گے تو ہم امید یہ کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر ایک اور دیلیکیشن آتا ہے تو وہ شاید جمہو کشمیر جمہو اور کشمیر کو دونوں جگہوں پر جو ہے وہ دورہ کر سکے گا اور جمہو میں بھی بہت سارے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے وہاں پر بھی مواقع ہیں اور وہاں پر بھی سیاد کے لیے اچھی خاصی جگہیں ہیں یا کاروباری ادارے وہاں پر بھی اچھی خاصی تعداد میں ہیں تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ اگلے دنوں میں اور دیلیکیشن آتی ہے تو ان کا دورہ جمہو کا بھی ہوگا بہت شکریہ ایسا تفصیلات فرام کرنے کے لیے تو بازابطہ طور پر دیلیکیشن وادی کشمیر پہنچ چکا ہے چار دنوں کا یہ دیلیکیشن کا دورہ جمہو کشمیر میں سرمایہ کاری کے امکانات تلاشنے کی کوشش ہوگی یہ دورہ اس لئے بھی اہم ہے چونکہ ایک وقت میں جہاں 48 ممالک کے سربراہان نمائندے پاکستان پہنچے ہوئے ہیں OIC کے اجلاس میں اور اس اجلاس میں جمہو کشمیر کے مسئلے پر بھی پاکستان بات کروانے چاہ رہا ہے بات کرنا چاہ رہا ہے اور اپنے پروپیگنڈے پر ان کو کہنے کہیں متفق کرنے کی کوشش کرے گا وہیں دوسری جانب UAE ہو ہونگ کونگ ہو سعودی عرب ہو وہاں سے نمائندوں کی ایک وفد باجابتہ 36 رکنی وفد ہے یہ سرنگر پہنچا ہے وادی کشمیر جہاں سرمایہ کاری کے امکانات کی تلاش ہے تو یہ دو تصویریں ہیں ایک حقیقت ہے ایک فسانہ ہے جس کو پروپیگنڈا پاکستان کے زبان میں اگر کہیں تو وہ پروپیگنڈا ہے جو مسلسل پاکستان کے جانب سے پھیلانے کی دنیا بھر میں کوشش کی جاری ہے خاص طور سے جمہو کشمیر کو لے کر کے اور اس میں بھی وادی کشمیر کو لے کر کے خاص طور پر تو ایسے وقت میں جب پاکستان میں جمہو کشمیر کے حوالے سے پروپیگنڈا کی جاری ہو دوسری جانب دنیا کا ایک بڑا جھوکا وادی کشمیر کی طرف دیکھنے کو ملا ہے جس میں یوے ہی خاص طور سے دلچسپی لیتا ہوا دکھائی دی رہا ہے سعودی عرب بھی شامل ہے ہونگ کونگ بھی شامل ہے تو یہ خلیجی ممالی کی ایک پوری وفد کب کا ایک پورا وفد ہے 36 ممبران پر مشتمل جو وادی کشمیر میں کہیں نہ کئی سرمایہ کاری کے امکانات جو کہ روشن ہیں ان کی تلاش میں نکلے ہیں اور ممکن ہے کہ بہت کچھ یہاں سے حاصل کر کے جائیں اور آنے والے دنوں میں جمہو کشمیر میں ایک بڑی سرمایہ کاری کی تصویر آپ کو صاف صاف نصر آئے بڑھتے ہیں آگے اور نیشنل ہائیوے کے حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں ہائیوے کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ جمہو سرنگر قومی شہرہ رامبن کے مہاڑ علاقے کے قریب پتھر گرنے کی وجہ سے کئی گھنٹوں تک بند رہنے کے بعد دوبارہ بحال کر دی گئی ہے ممہکمہ ٹرائفک کے ایک سینئر آفسر نے بتایا کہ جمہو سرنگر شہرہ اب گاڑیوں کی عام درخت کے لئے بحال ہو چکی ہے اس سے قبل مہاڑ رامبن میں مسلسل پتھروں کی وجہ پتھر کی گینے کی وجہ سے یہ بند کر دیا گیا تھا جمہو جانے والے تقریباً ایک ہزار ٹرک جو رامبن اور بانحال کے درمیان پسکے ہوئے تھے اب دیگر ٹریفک کے ساتھ دیگر ٹریفک کے ساتھ اپنے منزل کے طرف رواں دواں ہیں یعنی راستہ کھل چکا ہے اور لوگ اپنے منزل کے طرف نکل چکے ہیں مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے ایک بار پھر سے پی اوکے کا معاملہ اٹھا دیا ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی جس طرح سے وعدہ کرتی رہی ہے اور اس کو پورا کرتی رہی ہے وہ ایک وعدہ یہ بھی ہے کہ پی اوکے کو یعنی پاک مقبضہ کشمیر کو جلد کشمیر کا حصہ بنایا جائے گا ہندوستان کا حصہ بنایا جائے گا چونکہ سرکار اس کے لئے وعدہ بند ہے اور کوششیں بھی جاری ہیں سر سمیتی سے یہ برستا پارت کیا گیا تھا بھارت سرکار کی اور سے برستا پارت کیا گیا تھا جب سرکار نرسیمہ راو جی کی تھی سنسد میں کہ یدی کوئی پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں کوئی وشے ہے تو وہ ماتری طرح کہ جو جمہو کشمیر کا حصہ جو اتنے ورشوں کے بعد بھی پاکستان کے گیر قانونی قبضے میں ہیں اسے کس طرح سے پناہ بھارت میں سملت کیا جائے اور یہ ہماری پردی بندتہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی جس بات کا سنکلب کرتی ہے اس سمیں اس کا سمجھ نہیں آتی اس کو گہرائی سے سوچا نہیں جاتا جب ہم تین سو ستر اٹھانے کی بات کرتے تھے تب بھی بھیانک کیا جاتا تھا آج آپ نے دیکھا یہ ہوتا ہوگا دیکھا جب بھاج بھاج پائی جی نے بھارتی جنتہ پارٹی کی ستھابنہ ہوئی انی سو اسی میں تو یہ کہا تھا کہ بادل چھٹے کے سورج کھلے گا سورج نکلے گا اور کمل کھلے گا گلستان نیوز ہمیشہ سے عدب اور عدیبوں کی خاطر کرتا رہا ہے اور اس کے لئے مشہور بھی ہے یہی وجہ ہے کہ جمع کشمیر کے معروف عدیب و شاعر اور صحافی اہمہ جہت شخصیت کے مالک کے جناب مجید مسرور کی دو کشمیری زبانوں میں شیری مجموعہ کی تقریب رسم اجرہ سرنگر کی گلستان نیوز آفس میں منقض کی گئی گلستان عدب کے بینر تلے منقض ہونے والی اس تقریب میں وادی کشمیر کے معیناز عدیبوں اور شاعروں نے شرکت کی اور تقریب کی رونق میں اضافہ کیا اس موقع سے گلستان نیوز کے سرنگر بیورو حلال ہنجوری کو بھی خصوصی اعزاز سے نواز آگیا یہ اعزاز صحافت میں ان کی غیر جانب دارانہ خدمات کو جاری رکھنے اور اردو کے ساسات کشمیری زبان کے فروغ میں اہم رول نبھانے کے عوض دیا گیا ہے جس پر انہوں نے اعزاز دینے والی کمیٹی کا دل کے گہرائیوں سے شکریہ آدھا کیا وہیں تقریب رسم اجرہ کے بعد صاحب مجموع کلام مجید مسرور نے ان دونوں مجموع کلام کے حوالے سے گران قدر تاثرات پیش کیا ہے یہ ایک خوشی کا مقام ہے مجھے زبردست مسررت ہوئی جب آج یہاں انگلستانیوز کے دفتر پر میری دو کتابیں اس کی رسم رونمائی ہوئی اور رسم رونمائی میں جو شورا میرے ساتھ شامل تھے چند ایک کا نام یہاں پر لینا ضروری ہے حیاظ دلگامی صاحب نوردین ہوج صاحب عرفان صاحب اور ساتھ میں تھے عادل صاحب شوکت صاحب اور تھے یہ عزر صاحب تو ہمارے آج کے خاص مہمان تھے حلال ہانجوری صاحب تو آج کی جو یہ معفل یہاں پر ہوئی کتاب رسم اجرائی یہ مقصد نہیں ہوتا ہے مقصد یہ ہوتا ہے کتاب میں کیا ہے مدعو مقصد کیا ہے کتاب کا مدعو مقصد یہ ہے کہ ہم کشمیری لوگ ہیں ہم نے کشمیری سے پیار ہونا چاہیے ہماری پہچان کشمیری زبان ہے جب ہم کشمیری ہیں جب ہماری پہچان کشمیری ہے ہماری زبان ہونی چاہے ڈرس سے ہم کشمیری نہیں ہے ہم اپنی زبان سے جس کو ہم کہتے ہیں مادر ٹنگ ہماری زبان کشمیری زبان ہے ہم نے کرنا ہے اس کا آگے بڑھانا ہے اس زبان کو ہم نے ہر موڑ پر ہر سطح پر آگے بڑھانا ہے کیونکہ یہ ہماری شناکت ہے ہماری ہی نہیں یہ ہماری قوم کی شناکت ہے پنجاب میں عام آدمی پارٹی کی زوردت جیت کے بعد عام آدمی پارٹی کے لئے راجت سباہ میں بھی سیٹ میں اضافہ کرنے کا موقع مل گیا ہے پانچ سیٹ پنجاب سے عام آدمی پارٹی کی اس بار باز عبطہ طور پر مختص ہو چکی ہیں اور پانچ سیٹوں کے لئے باز عبطہ طور پر پارٹی کی جانب سے نام کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے پانچ جو نام راج جس سبا جائیں گے آم آدمی پارٹی کی طرف سے نومینیشن جن کے فائل ہو جی ان کے نام بازابطہ طور پر پارٹی کی جانب سے تیار کر دی گئی اعلان بھی کر دیا گیا ہے اور آم آدمی پارٹی نے سب سے پہلا نام جو اپنی فہرست میں جاری کیا ہے وہ ہربجن سنگھ کا مشہور کرکٹر ہیں پچھلے دنوں انہوں نے کرکٹر سے سنیاز دیا تھا الویدہ کہا تھا کرکٹر کے تمام فارمیٹ کو اور ساتھی ساتھ ان دنوں ہم نے اسمبلی انتخابات سے پہلے ہم نے دیکھے تھے کہ ان کے تعلقات بازابطہ طور پر بہت گہرے ہو گئے تھے نوجود سنگھ سدو کے ساتھ ملقات ہونے لگی تھی تصویریں وائرل ہونے لگی تھی مانا یہ جارہا تھا کہ کانگریس خیمے میں جا سکتے ہیں لیکن اب خبر ملنے یہ ہے کہ آم آدمی پارٹی نے راج جس سبا بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے اور نام کا اعلان بھی کر دیا ہے دوسرا بڑا نام ہے دلی سے ایمیلے ہیں اور آم آدمی پارٹی کے لیے پنجاب میں کوئی انشارج کی ذمہ داری نبھارا تھے راگہ و چڈہ دہلی جل بورڈ کے وائردہ طور پر چیرمن بھی ہیں ان کے اوپر دلی میں بھی بڑی ذمہ داری تھی اور پنجاب میں بھی لیکن اب ان تمام ذمہ داریوں سے آزادی ملتے ہوئے انہیں راج جس سبا میں ایک بڑی ذمہ داری دی جارہی ہے یہ پارٹی کی قیادت کرنے کا اور راگہ و چڈہ اب بازابطہ طور پر آم آدمی پارٹی کی طرف سے پنجاب سے راج جس سبا جائیں گے تیسرا جو نام اعلان کیا گیا ہے وہ بازابطہ طور پر ابھی ہمیں جو خبر ملنے یہ اس کے مطابق کہ سندی پارٹھک کا ہے سندی پارٹھک ہے جو کہ آئی آئی ٹی دلی سے اور یونیر سٹی آف کیمبریز ریسرچ اسیشیٹ رہے ہیں یہ کافی مہر تعلیم ہے کافی اہمیت کے حامل شخصیت ہے علمی میدان میں خاص طور سے ان کے حوالے سے اگر بات کریں لیکن انہوں نے گوجشتہ تین سالوں میں آم آدمی پارٹی کو پنجاب میں جس انداز میں گراؤنڈ زیرو پر مضبوط کیا ہے بوتھ لیول پر مضبوط کیا ہے ان کو ان خدمات کا بدلہ ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے سندی پارٹھک کو بازابطہ طور پر آم آدمی پارٹی نے راج سبہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے چوتھا جو نام ہمارے سامنے آیا ہے آم آدمی پارٹی کی طرف سے وہ اشوک مطل کا ہے جو لولی پروفیشنل یونیورسیٹی کے فاؤنڈر بھی ہیں اور وی سی بھی ہیں اشوک مطل ان کی علمی خدمات علم کے میدان میں بڑی اہم خدمات ہیں جہاں لولی یونیورسیٹی میں کم سے کم پچاس ممالک سے لوگ پڑھتے ہیں اب ایسٹوڈنٹس پڑھنے آتے ہیں تو یہ بھی اہم نام ہے اور بڑا نام ہے پانچوہ نام جو ہے ہمارے سامنے آم آدمی پارٹی کی طرف سے وہ کرشنا پرن بریسٹ کینسر کیر چیریٹیبل ٹرسٹ کے فاؤنڈر کا ہے یعنی سنجیو ارورا کا یہ پنجاب سے جائیں گے آم آدمی پارٹی کے طرف سے راج سبہ کا میمبر بننے تو پانچ نام پانچ سیٹے چکے آم آدمی پارٹی کو مل لئی ہے اس لئے پانچ ناموں کا اعلان کر دیا گیا ہے پارٹی کی طرف سے ان تمام پانچوں میمبران کو راج سبہ میں نومینیشن فائل کرنے کے بعد ان کی منصوری مل جائے گی چونکہ پانچ سیٹے آم آدمی پارٹی کی پنجاب سے کنفرم ہیں اور ان پانچ سیٹوں پہ پانچ بڑے اور اہم چہرے خاص طور سے ایجوکیٹڈ چہرے ہیں ان تمام چہروں کی اگر بات کریں تو راگاو چڑڈہ کافی ایجوکیٹڈ ہیں آئی آئی ٹی دیلی سے جو سندیب پارٹک ہیں وہ بھی کافی ایجوکیٹڈ ہیں اشوک مطل ہیں یہ خود وی سی بھی ہیں اور یونیورسٹی کے فاؤنڈر بھی ہیں اور اس کے علاوہ جو پانچوا نام ڈاکٹر کا ہے وہ کرشنا پرن بریسٹ کینسر کیر چیریٹیبل ٹرسٹ کے سنجیو ایرورہ ہیں یہ بھی علمی شخصیت ہیں تو کافی علمی شخصیات کو آم آدمی پارٹی نے اس بار راج سبہ بھیجنے کا فیصہ کیا ہے دہلی سے تین چہریں ان کے سامنے آلڈی ہیں تو اس طرح سے آٹھ راج سبہ کے ممبر ہو جائے ہیں آم آدمی پارٹی کے راج سبہ میں تو اس طرح سے آم آدمی پارٹی کا کافلہ راج سبہ میں دھیرے دھیرے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ملکی سطح پر ریاستوں میں دلی کے بعد پنجاب میں جیت ملی اور یہ کافلہ ان کا بڑا ہو گیا اور اب راج سبہ میں بھی اچھی نمائنگی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے چونکہ آٹھ چہرے ہوں گے آم آدمی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آم آدمی پارٹی کے آواز بننے کے لیے راج سبہ میں اس کے ساتھ اردو خبرنامہ یہیں پر ختم ہوا چاہتا ہے اپنے مذبان رحمت کے لیم کو یاد دیجئے خدا حافظ